اسلام علیکم تو آپ لوگ کس طرح سا جوہےنا وידیو کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں امر فرق آپ کو یہی بتانے جارہوں ٹھیک ہو گیا کہ آپ لوگ کس طرح سا جوہےنا سٹیبلائز کر سکتے ہیں ویڈیو کو پریمیر پرو میں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جوہہے پریمیر پرو کو اپن کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جوہےنا آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں میں یہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو اس میں آنگا چک ہو گیا جس میں آنے کے بعد میں س Alej کروں گا سٹیبلائزر سٹیبلری کچھ سٹیبلائزر کچھ کرنے کے بعد یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں موجود ہے اس کو میں سلیک کر کےڈرق کر کے پیسٹ کر دوں گا ہماری جو seulement والوڈیو ہے نا اس کے اوپر اور یہ جو وہڈیو ہے نا یہ سٹیبلائز رہی ہو گیا آپ یہ سکتے ہیں کہ جو بلیو لائن ہے نا یہ کچھ کر رہی ہے اور یہاں پہ اس طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹس کنٹرولز میں یہ جو فریمز جو ہے نا پرسنٹیج اور یہ جو فریمز آئی ہے یہاں پہ شوہ رہے ہیں ساتھ میں اس کے جو ہے نا ٹائم بھی مار پہ شوہ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ سٹیبلائز کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا کہ آپ کی یہ جو ویڈیو کی لیندھ ہوگی اگر زیادہ لیندھ کی جو ویڈیو ہے نا وہ ہوگی تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر تھوڑے لیندھ کی ویڈیو ہے اگر دو تین میٹ کی ہے تو اس میں زیادہ دو تین میٹے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس سے وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیبلائز ہونے والی ہے تو یہ سٹیبلائز ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے اس میں صرف ایک اور کام کرنا ہے اور وہ یہ کرنا ہے کہ فیکٹس کنٹرولز میں یہ جو نیچے آنے ہم نے ٹھیک ہو گیا فیکٹس کنٹرولز میں نیچے آنے کے بعد یہ جو ایڈوانسٹ ہے نا اس کی جو پروپٹیز ہیں اس کو میں اپن کروں گا اور ایڈوانسٹ کی جو پروپٹیز ہیں اس کو اپن کرنے کے بعد میں اس طرح کروں گا کہ یہ جو رولنگ شفٹر ریپل ہے نا اس میں یہاں پہ ہم نے سیلیک کرنا ہے انہینسٹ ریڈکشن کو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ سیلیک کیا گیا آٹومیٹک ریڈکشن نہیں یہاں پہ ہم نے سیلیک کرنا ہے انہینسٹ ہے ریڈکشن کو تو اس میں یہ تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا یہ سٹیبلائز ہونے ہی والی ہے یہ لیں جی یہ سٹیبلائز ہو چکی ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہے اس میتھڈ کے ذریعے جو انہا آپ لوگ سٹیبلائز کر سکتے ہیں ویڈیو کو وہ بھی پریمر پرو میں تو امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آل کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آگے آنے وال جو ویڈیوز ہیں ان کو نوٹفکیشن آپ کو باروقت محصول ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے فیس بک پیج ٹویٹر فارملی ٹویٹر ہے اب وہ ایکس اکاؤنٹ ہو گیا ہے وہاں پر اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے مجھے انسٹاگرام تھریڈز ٹک ٹوک پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر فالو کیجئے وہاں پر میں آپ کو جو ویڈیوز کلیٹڈ انفرمیشن نا وہ دیتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ